بسم اللہ الرحمن الرحیم آج عمران خان صاحب کی یہاں پر جو درخواست دیئی تھی خان صاحب کی مسز کی طرف سے وہ یہ تھی کہ محفوظ کھانے کے حوالے سے بازیہ طور پر ہدایات جاری کی جائیں اور دوسرا اس میں یہ تھا کہ جیل مینور کے مطابق جو ان کا حق ہے وہ دی جائے جو وہاں پر سختیاں کیتی ہیں لہٰذا اس درخواست کی اوپر جو ہے وہ آج ارلی ہیرنگ ہم نے دیئی تھی اور ارلی ہیرنگ جو ہے وہ اس کے اوپر آج سماعت تھی اور انہوں نے اتراز جو ہے وہ یہی رکھا ہے ہمارے ساتھ سامنے لیجیسٹار آفس نے اور کہ جناب یہ پچیس کو معاملہ فکس ہے لہٰذا پچیس کو ہی ایک اپ کیا جائے گا پچیس ہی ڈیٹ ہے تو پچیس کے لیے ہی فکس کیا جائے گا گزارے یہ ہے کہ پہلے دو مہینے لگے عمران خان صاحب کی جو درخواست تھی اس کے اوپر فیصلہ آتے آتے اور اب جو ہے وہ اسی طرح سے محفوظ کھانے کے حوالے سے جو ہمارے خدشات ہیں وہ ان فیلڈ ہیں اس کے اوپر کوئی ڈائریکشنز نہیں دی جا رہی ہیں ہم نے یہی صدا کی ہے عدالت سے کہ ڈاکٹر جو ہمارا ہے وہ کھانا چیک کرے اور عمران خان صاحب کو وہ کھانا جو ہے چیک کر کے بجوائے جائے لیکن نہ جانے کیوں جیسے کہ دوسری درخواستیں ہوں چاہے وہ زمانت والا معاملہ ہو چاہے وہ قویشمنٹ والا معاملہ ہو چاہے کوئی دیگر درخواستیں جیسے اوپن ٹرائل کے حوالے سے ہو یا جو جیل کے اندر عدالت شفٹ کی گئی ہے اس حوالے سے ہو تو وہ درخواستیں پینڈنگ کر دی جاتی ہیں فیصلے محفوظ کر دی جاتے ہیں فیصلے سنائے نہیں جاتے ارجنمنٹ دے دی جاتی ہیں کوئی نے کوئی بہانہ بنایا جاتا ہے سمجھ سے یہ باہر بات ہے کہ جو بنیادی حقوق ہیں وہ ایک پاکستان کے کسی شہری کو حاصل نہیں ہے تو پھر آگے اس ملک کے اندر کیا ہوگا دوسرے نمبر پر جو ٹرائل ہے سائفر کیس کا وہ اسی طرح سے تیزی اس میں لگائی گئی ہے اب لاسٹ دیڑ کے اوپر ہم نے دیکھا کہ جب ہم نے کوپیاں وصول ہی نہیں کی عدالت جو ہے وہ لکھتی ہے اپنے آرڈر کے اندر کہ انہوں نے کوپیاں جو ہیں وہ لے لی ہیں وصول نہیں کریں گے یعنی کسائن نہیں کریں گے تو یہی تصور کیا جائے گا کہ انہوں نے کوپیاں لے لیں اب بات یہ ہے کہ فرد جرم کے لیے سترہ اندر رکھ دی ہے ادھر ہم زمانت کی استدا کریں کہ ہماری زمانت جو ہے وہ سن لی جائے اور اس کے اوپر فیصلہ دے دی جائے اب سمات تو ہو رہی ہے لیکن اٹجرمنٹ اتنی لمبی دے دی جاتی ہے اب دیکھ لیں کہ آج جمعہ کے لیے اس زمانت کو فکس کیا جا سکتا تھا اور سنا جا سکتا تھا لیکن اس کو منڈے کی اوپر فکس کر دیا گیا اب عدالت کے اندر یہ رماغس ہمارے لیے بڑے تکلیف دے ہیں کہ عدالت یہ کہتی ہے کہ ان کو ایک تو حق دیا جائے گا پھر تین چار دن فیصلہ دینے میں لگ سکتے ہیں لیکن یہ بات جو ہے نا کتنی ہی مزاکہ خیز ہے اور کتنی عجیب اور جو ہے وہ تو اس طرح سے بات کی گئی ہے کہ ہم تو دیکھ کی حران ہو گئے کہ کیوں بھائی اتنا کیوں لیٹ دیا جائے گا فوراں دیا جانا چاہیے پندرہ تاریخ سے عمران خان صاحب کو اس جھوٹے کیس میں گرفتار کیا گیا ہے کب گرفتار کیا گیا کب ریمانڈ لیا گیا کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے عمران خان صاحب کو بھی کوئی پتہ نہیں تھا تو جب ہمیں پتہ چلا ہے اس سے پہلے آتا تارڈ جو ہیں وہ میڈیا کے اوپر بتا چکے تھے کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری بھی ہو گئی ہے اور ان کے ریمانڈ بھی ہو گیا اب تارڈ صاحب کو کیسے پتہ چلا جب ان کے بکلاہ کو نہیں پتا عمران خان صاحب کو نہیں پتا تو کس طرح یہ ساری چیزیں منصوب کرتی ہیں کہ یہ جو پی ڈی ایم کا ٹولہ تھا انہوں نے اپنی حکومت کے اندر جتنا ان سے ہو سکا انہوں نے کیسز بنائے اور اب جو انٹرم گورنمنٹ ہے وہ بھی پوری سہولتکاری کر رہی ہے فلسطین کے حوالے سے بقاعدہ طور پر پاکستان طریقہ انصاف نے جو ہے وہ درخواستیں دیں کہ ہمیں قرآن اتجاز اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس کے اوپر کرنا ہے اور اجازت دی جائے اس کے اوپر جو ہے تھانے کی ایسا چو جو ہیں وہ ون سسکی کا نوٹس بھیج رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ اگر آپ نے اجتماع کیا تو آپ کو پتہ ہے کہ اجوم کی اوپر بڑی یہاں پر جو ہے وہ اجوم نہیں کیا جا سکتا تو ملکی صورتحال کی صورت میں آپ جو ہیں وہ اتجاز جو ہے وہ اکٹھے نہ ہوں ورنہ آپ کے خلاف کاروائی کی جائے گی اب یہ بتا دیں کہ ایک طرف بھی یہ ملین ہو یا پرویز خٹک ہو یا پپلز پارٹی ہو کوئی جماعت بھی ہو ان کو بقاعدہ طور پر سہولتکاری کی جاتی ہے ان کو جل سے جلوس کرنے کی اجازت دی جاتی ہے ان کو پروٹوکول دی جاتے ہیں اور دوسری طرف ہم درخواست دیتے ہیں تو ہمارے لئے اور قانونیں ہمارے اوپر سختیں لگائی جاتی ہیں عمران خان صاحب کا کل واضح طور پر قوم کے سامنے پیغام آ چکا ہے خان صاحب نے تمام باتوں کی تردید کیا ہے انہوں نے کہا کہ کچھ سٹارٹ کے دن اس طرح سے گزرے اور یہ یہ کنڈیشن میں رکھا گیا لیکن انہوں نے کہا کہ میں اس سیل میں اس جگہ پہ ایڈجسٹ ہو چکا ہوں اور میں جتنی مرضی